بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین کچھ متضاد خبریں ہیں جنرل باجوہ کے سسر اپنا آخری وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ساری چیزوں کو کور کر سکوں عمران خان کو ناہل کرنے کے لیے جو حکومت کی طرف سے ایک اہم شخصیت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ناہل کرو ورنہ تمہاری ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی کون ہے یہ شخص اور کیا کر رہا ہے باجوہ اپنے سسر سمیت جو آرمی چیف سے ملاقات ہیں پھر ساکر مصار صاحب سے ملاقات ہیں یہ جو مشن روی ہے کہ اس کو کس طرح کپلیٹ کریں گے میں تفصیل بتاتا ہوں سینیٹر آزم سواتی خلاف بلوچستان میں سندھ میں تمام مقدمات ختم ہوئے اسلام بات منتقل کیا گیا لیکن یہاں پر تاریخ ڈال دی گی سارے سوموں میں گھما پھرا کر پھر فائے کے پاس ابھی بھی چالان موجود نہیں ہے مزید وقت مانگتے ہیں دوسری طرح لیفٹینٹ جنرل فیض حمید ریٹائر کی پہلی سیاسی انٹری پی ٹی آئی کی جو رہنمائے مقامی تقریب میں شرکت ہوئی وہاں عملی سیاست میں نے کی دعوت دیکھی لیکن یہ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ کو سارے یوچیوبر باقی بتا رہے ہیں یہ جنرل فیض کے ذریعے پی ٹی آئی میں فیض گروپ لانچ کرنے کی تیاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا ایک طرف تو اب بھوری حکومت لانے کی کوشش ہے جو کہ شاید دس سال پہلے کرتے تو ہو جاتا لیکن اب عالمی معاشی اداروں سے رائے لی گئی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تو سب نے کہا نو اس کی وجہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو باجوہ صاحب کی جو ڈسکشنز ہیں اور یہ معاملات ہیں یہ کیا عمران خان کو ناہل کریں گے اور تشید بلاول جو امریکہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنی جو پیڈ انٹرنشپ کا اس کا ایک چل رہا ہے پورا پروسس پوری دنیا میں ایک مزاق زرداری کے بیٹے نے بنا دیا وزارت خارجہ اور وزیر خارجہ کا تقابل دیکھیں کہ سستہ تیل کہتا ہے ہم نہیں لے رہے ہم نہیں خرید رہے روس کا سستہ تیل اور وہ مسلدق ملک کہتا ہے ہمیں خریدنا ہے روس نے انہیں صاف انکار کر دیا تو انہوں نے بات چلوا دی کہ صحافیوں سے جی اب انہیں پتہ ہے کہ امریکہ جا رہے ہیں وہاں جا کر رحسان بھی چتائیں کہ روس سے ہم سستہ تے لے ہی نہیں رہے آپ کے کہنوں پر جیسے امریکہ نے ان کی بات مان لینی ہے اتنے پاکل ہیں ملالا یوسف سے ہی پاکستان میں جمیل فاروقی نے ٹویٹ کی کہ لانچ کیا جا رہا ہے زفظیر اعظم دیکھتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں سات عرب کے جو زخائر ہے تین عرب تو سعودیہ کا ہے وہ پاوری والی لڑکی رہ گیا وہ مریم ناچنے والی گانوں گانے وغیرہ جس کے مشہور ابھی ہوں کی کوئی اکانومی پر صورتحال ہے کہ مفتا کے پیچھے تو باجوا صاحب تھے اور ڈار کے پیچھے تھے شریف فیملی اور ظلم دیکھیں کہ اٹاری ایک گاؤں جو کہ واغہ بارڈر کے امرتسر سائیڈ پنجاب جو اس طرف ہے تین اشریعہ دو کلومیٹر دور ہندوستان پاکستان سے اور وہاں پر صورتحال ہے کہ پیاز وہاں بیس سے پچیس روپے ہٹا تیس روپے اور ادھر پاکستان میں پیاز دوستو پنتالیس اور ہٹا ایک سو تیس روپے کے لوگ کسان وہاں خوش اور یہاں پہ کہت کا خطرہ اللہ ماف کرے وجہ کیا ہے وہاں پہ بھی باجوا کاسٹ کے لوگ رہتے ہیں چاہ پنجاب کے اس طرف لیکن وہ فوج میں نہیں ہے وہ کھیتوں میں ہیں یہ فرق ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو میں زمین فصل کسان کھانا کھاد سب کچھ ایک جیسا فرق کیا ہے اور یہ اگر آپ کو فرق سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ساری بیس آس لاحسل ہے انڈیا تو دیکھیں رافیل تیارہ ان کا ہندوستان کا پہنچ گیا چھتیس رافیل تیارے اس کے موجود ہوگئے ان سٹھ ہزار کروڑ کے چھتیس تیارے نے خریدے ہیں اور سو تیارے مزید خریدنے کا پیسہ اور یہاں پر اللہ معاف کرے انڈا غریب کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں عام ضروریات زندگی وہ فارغ ہو رہی ہیں اور ادھر آسل منیر صاحب کے پاس میجر جرنل سابق جو ہے اس کا سوسر باجوہ صاحب کا ہماری لاج رکھ لیں ایک وعدہ ہم نے کیا ہے وہ وعدہ ورنہ سب کو تہس نہس ہوگا کیونکہ ویڈیوز کبھی مرتی نہیں ہے سنا ہوگا آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بیان تو حالات یہ ہیں کہ باجوہ صاحب کی ویڈیوز منظر عام پہ آئی تو پورا پاکستان کیا کرے گا یہ آپ سوچ سکتے ہیں اب چیف کی طرف سے لا تعلقی ہے وہ کہتے ہیں جو قانون ہے وہ جانے سپریم کورٹ جانے تو اسی لئے پر دوسری میٹنگ ہوئی دو سابق چیف ملے ایک جرنل باجوہ اور دوسرے ساکر بن سار اس میٹنگ میں جرنل باجوہ صاحب کا جو ادھورا مشن رہ گیا ہے اسے کسی طرح مکمل کرنا ہے رجیم چینج میں سب سے بڑا آپریشن میں کام یہی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے کیسز ختم کرنے ہیں واپس لانا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ انہیں معاف کروانا ہے صدر آرف علیہ کا بس معافی نامہ گیا صدر نے تو انکار کر دیا عمران خان نہیں مانتا الیکشن کی تاریخ وہ کہتے ہیں ہم اناؤنس کریں گے ورنہ ہم عمران خان کو ناہل کریں گے اسیمبلیوں میں اگر توڑتے گئے تو گرفتار بھی کریں گے تو نواز شریف کو واپس آنے دو ہر صورت میں وہ آئے گا واپس ورنہ پارٹی ختم ہو جائے گی اس وقت اس وقت صورتحال نواز شریف پہر پی ایم ایل ایل کی یہی ہے کہ کچھ گلیوں میں موجود ہیں باقی سیاست ختم ہے ساکم نصار نے انہیں بتانا ہے کوئی لیگل پوائنٹس کو راستہ کیونکہ سزا دینے میں ساکم نصار کا آپ کو یاد ہوگا بڑا ہم کردار تھا میرے خیال میں تو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لے کر آئیں ائر بیس پہ اتریں اکیس توپوں کی سلامی بھی دیں پھر ایک فاتح کی طرح خالد ٹینک پر سوار کر کے گولوانڈی کی سڑکوں میں لائیں اور پھر این آر ہو دیں اور پوری قوم کو بتائیں کہ ایسے ہمارے ہیرے ہم نے کھوئے دیں واپس آگئیں جوڈیشری کے لیے بڑا شرمناک اگر ایسا ہوا دیکھیں جسٹس عمر بندیال صاحب فرما رہے تھے کہ ملک میں میڈیا آزاد ہے اور پاکستان صحیح سمت اچھا بہت سارے ججز کی آنے مدد چاہیے ہوگی بہت سارے وقلا کی مدد چاہیے ایسن بھون جو سپریم کورڈ کے سابق ہوتے انہوں نے تو خیرہ وہ لیگل مافی نامے کے لیے بڑی گیم چلائی ہے لیکن دیکھیں اگر لوٹوں کا فیصلہ عدم اعتماد کی تحریک کو یہ جسٹس بندیال صاحب دے دیتے تو آج یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ عدالتوں میں میرا خیال ہے خواجہ سرہ لگائیں کیونکہ ان کے نہ بچے ہوتے ہیں نہ ان کی خاندان ہوتے ہیں نہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں اب بلوچستان اور سندھ کے ہائی کورٹ کے ججز آزم سواتی پر مقدمات ختم کریں لیکن اسلامباد کا جج اسی مقدم میں پر چودہ دن کا جسمانی رومانٹ دے دیتے ہیں تو یہ پھر صاف نظر آتا ہے یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ویلی بات کبھی کبھی بھی سچ لگتی ہے اس ملک میں ہمیں غیر مسلم بگوان داست شاہ الون روبرٹ جیسے غیر مسلم جج جائیں جس طرح انسانی حقوق کی بدترین پامالی یہ زیاء الحق کے دور میں ایسا نہیں ہوا یہ جسٹر آمر فاروق کہتے ہیں یہ پوری قوم جو وہ ایک ہی کام پہ لگی ہے پراپٹی ڈیلنگ پہ میں تو قربان جاؤں ان کے فرمانے پہ کہ آپ بات کی انہوں نے شریف خاندان کے کٹیرے میں آ کر انہوں نے اعلان کریا تھا کہ لندن پراپٹیز ہماری ہیں خود انہوں نے کہا تھا یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے بھائی ان سے پوچھیں باجوہ صاحب سے یہی پوچھا تھا کہ آپ کے بس پچیتر سالہ سواتین ہیں کہ یہ بارہ عرب کہاں سے آئے بھائی چودہ روز جسمانی رمان فیشسٹ کہتے ہیں عمران خان ہے اور ادارہ ہمارا نیوٹرل ہے ہم سیاست میں نہیں ہیں عرشت شریف کی کلوز بہائنڈ ڈاکومنٹری میں اب سارے پروف آگئے یہ بہت بری خبریس پورے مافیا کے لیے ان کے ہینڈلرز کے لیے اور یہ عرشت شریف کا جو اکاؤنٹ بھی دیکھیں کتنے ظالم لوگ اور گھٹیا کے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے بس اب چونکہ معلومات لیپ ٹاپ کے آگئے پاسورٹز آگئے تو انہوں نے فیس بک پہ سارے وہ لوگ فالو کی ہیں جو گھٹیا قسم کی جو بھی سٹارز ہیں ان کی اکاؤنٹس انہوں نے فالو کروا لیے کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک شہید کو تک نہیں چھوڑتے یہ لوگ اچھا آپ جنرل فیض کی بات کریں چکوال میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سیاست میں آ رہے ہیں اور دو سال کا ان کے پر جو وہ نہیں آ سکتے سیاست میں ان کی جو تقاریر ہیں وہ بھی پہلے جی ایچ کیو سے منظور ہوں گی پھر وہ بولا کریں گے تو انہیں لانچ کیا لیکن آئی ایس آئی میں گروپ ہے جیک گروپ جیک گروپ نے انہیں اجازت دی ہے کہ آپ سیاست کریں دو سال کے لیے منصوبہ بڑا سادہ سا ہے کہ عبران خان کو ابھی سیملیاں توڑنے پر ڈسکوالیفائی کیا جائے کہ ساری سیاست بدا جائے گی تو جنرل فیض کو لائے آ جائے سامنے بلکہ جیسا جاوید آشمی تھا یہ فیصل وارڈا بھی آپ کے سامنے اکبر اس بابر اس طرح کے انسائیڈرز جو ہوتے ہیں اندر چھوڑے جاتے ہیں پارٹی لیڈرشپ کا اثر ختم کرنا شاہ محمود ہوگئے پرویس خٹک اسد عمر ان جیسے لوگوں کو کم لائم لائٹ میں لانے گے تو جنرل فیض کے آپ کو دعا سوشل میڈیا پر بھی کراؤڈ فالو کرتا ہے لوگ بھی انہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر بھی پسند کرتے ہیں بہت سارے لیکن سوالات ہیں جن کے وہ جواب دیں تو پتہ چلے وہ صحیح کینڈی ڈیٹ ہیں یا نہیں عمران خان ٹرسٹ کرتا ہے وہ تو ہر ایک پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے سوال تو بڑے سادے ہیں وہ کون تھا جس نے وہ تحریک چلائی تھی عمران خان کے خلاف جہاں فیضہ باد دھرنے میں پیسے دیئے تھے عساق ڈار کو دوہزار سترہ میں پاکستان سے کس نے نکلوایا نواز شریف کے نیب میں اوپن شٹ کیسز میں کمزور فیصلے کیوں ہوئے کون کرواتا رہا اور پھر یہ شہبازشی سے ملاقاتیں جو ہوئیں بلایا گیا ان کی جو پوری کابینہ کے نام بزراء کے فائنل وہ کون کرواتا رہا پچیس جولائی کی رات کو آٹی ایس کس نے بٹھائی اور کیوں پی ٹی آئی کو ان تیرہ سیٹوں سے پنجاب میں پچیس سیٹوں سے محروم کیا گیا ورنہ پنجاب اور ان کی اتنی مجورٹی ہوتی نے بے ساکھیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن یہ کس نے کیا سلمان شہباز کو کس نے اسے ہاتھ میں ٹکٹ دے کے باہر بھگوایا تھا اور دوزار انیس میں مولانا فضل الرحمن کا کس نے دھرنا کرویا تھا اور یہ جو پیمز میں ساری رپورٹیں بنتیری نواز شریف کی جو دیکھے عمران خان وہ شیری مزاری رو پڑی پھر نواز شریف کو باہر نکلوانے میں کس نے کردار عطا کیا رہا رہا سنا اللہ کے کیسز کس نے ختم کرائے ہیروین کا کیس پہلے ڈلوایا کس نے پھر ختم کس نے یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں میں اگر شروع ہوئے بڑے لمبے چوڑے کوسچنز ہیں اور عمران خان کو یہ سب پتہ ہے انہوں نے عمران خان کو نہ اہل کرنا ہے اور بے شک کریں اب یہ ڈیٹی ہیری اور وہ دوسرے جو ان کے صاحب ہیں ان کو انہیں عمران خان نہیں پہنچنے دے گا اوپر تک دیکھیں عمران خان نے صدا نہیں رہنا یہ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صدا یہ جو پچہتر سالہ بدماشی ہے یہ کم ہو جائے گی جولائی میں آپ دیکھیں بتیس برگیڈیز کی ترقی ہوئی تھی تو عمران خان نے بنی گالہ میں بتیس بانس کے پودے بھی لگائے تھے وہ بانس اب کافی بڑے ہو گئے ہوں چلیں اب افغانستان یہ بلوچستان کی بات کرتا ہوں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ افغانستان کے بعد بلوچستان دیکھیں ریکوٹک جو معاملہ ہے گولڈ کی سونے کی کانوں کا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے پہ پورے ریجن کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اتنا بڑا معاملہ ہے اسی لئے اب یہاں پر بہت بڑی آپ کو ٹربل نظر آئے گی بہت در مسائل ہوں گے جس طرح وینیزویلا میں تیل نکلتا ہے نائجیریا میں تیل پہ خزانے پہ بیٹھے ہوئے لیکن اپنے ان کے حالات دیکھ لیں یہاں پر سیم سیچوئیشن ہے گوادر پورٹ پر اب یہ جو بلوچالد کی پسندوں نے حملہ کیا تیل کے زخائر پر میری ٹائم فورس کو بھی ٹارگٹ کی یہ اپنا ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچا ویڈیوز ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ اب چمن میں جو لڑائی ہوئی وہاں پہ افغانستان میں پھر یہ گولہ باری ہو رہی ہے پورا علاقہ سیل ہوا یہ دونوں طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کے بندے جو ہیں ہمار چکے ہیں تعداد کوئی نہیں بتا رہا لوگوں کے پھر سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے کہ یار آپ کے افغانستان بارٹر پر بار بار یہ حملے ہو رہے ہیں بہت مسائل ہیں اب آپ کی ایک تو امبیسی ہے وہاں چند ممالک کے ساتھ آپ کیوں نہیں بند کرتے ہیں وہاں سے اپنا ختم کریں احتجاج کریں آپ کیوں ساری یہ چیزیں وہاں آنے جانے کی موومنٹ تجارت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہاں کو گولیاں مارے گولے مارے گندم کیوں آپ وہاں بیجنے آپ کے اپنے ملک میں نہیں ہیں ویزا آپ فری کر رہے ہیں ان کا جو آئے جائے جو مرضی کریں لیکن یہ سارے سوالات سولہ دسمبر ہے آج دوزار بائیس اور یہ وہی دن تھا کہ دنیا کی ہماری ایک بہترین فوج تھی ایک صوبہ جتنے بنگال سے بنگلہ دیش بنوا دیا یہ گیم تھی آج وہ پسٹل جو ہے نا وہ پڑا ہمارے مو چڑھاتا ہے ہمیں جرنیلوں کی انا تھی زد تھی ایاشیاں اور کرپشن ایک صوبہ ملک بن گیا آج بھی وہ اسی طرح جرنیلوں کی فرنٹ من موجود ہیں دیکھیں عربوں کی پروپٹیاں نکل ہیں بیوی بچوں کے نام پر نہ کوئی تصاب ہوا نہ کوٹ مارشل نہ کسی نے پوچھا لوٹ کے وہ کل بھی وہ پڑھ دے کے پیچھے تھے وہ آج بھی پڑھ دے کے پیچھے واپس جانے کو تیان ہے میٹرک پاس کس طرح کرتے ہیں خلاصوں سے پڑھ کر ٹیسٹ پیپروں سے رٹا مار کے وہ کرسی پر قبضہ کر لیتے ہیں چلا نہیں سکتے یہ آپ کے سامنے آج بہت بڑی مثال ہے پاکستان دیکھ لے کیا ہو رہا ہے اس سولہ دسمبر منگلہ دیش کے واقعے کو بھلانے کے لیے اپیس کروایا گیا لیکن پختون قوم کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کردار تھا اور بھی ہیں عمود ورمان کمیشن رپورٹ آپ پڑھیں ضرور میری آپ سب نوجوانوں سے کہ شیخ مجیب کو اسی لیے حکومت نہیں دے رہا وہ دو تہائی اکثریت لے کر کامیاب ہوا تھا انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ آ گیا حکومت میں تو ہم سارے واپس بیرکس میں ہیں پندرہ سال کا ہمارا وہ ختم ہو جگہ طاقت پھر بھٹو کو فرنٹ من جو رکھا گیا سامنے آج دیکھ لیں بلکہ سٹوری سیم ہے بلکہ دو ٹکڑے انہوں نے کروا دی شیخ مجیب کو ایک بجائے وزیراعظم بنانے کے اسے غدار بنا دیا جیل میں ڈالا اور پھر ظلم و ستم کی وہاں جو داستانیں اور جو کہانیاں ہوئیں کہ وہ لگتا ہے ہندوستان کی فوج فرشتہ لگنے لگ جاتی ان کے مقابلے میں پندرہ ہزار لوگ کچھ کہتے ہیں پچھے سے تیس ہزار ہیں کچھ بہت سار اس پر آپ کو پتا ہے پھر مبلغہ رہی ہیں بھی ہیں پر وہ لیدہ ہو گئے اور دیکھیں کہ وہ سارا جو ڈراما رچانے والا بھٹو وہ اتھیار ڈالنے کا اعلان کروا کہ پھر چھڑانے کے بہانہ یہ تلوہ ڈاکہ تھا سکوتے ڈاکہ اسے مت کہا جائے کیونکہ وہاں تلوہ ڈاکہ ہوا تو اس سارے بیرکس میں گئے اور آج وہ دیکھیں آج بھٹو کا نواسہ اور شہباز شریف وہ ظلفکار لی بھٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان میں توڑنے کے لیے خدا خدا نخواستہ عمران خان کو مجیب بنا ہے بالکل جو اس کے ساتھ ہوا یہی ہو رہا ہے لیکن بات تو وہی ہے لازم ہے کہ پھر ہم بھی دیکھیں گے عوام جاگ رہی ہے یہ ریاست ماں جیسی ہے باپ پتہ نہیں فیرون بنا ہوئے عرشت شریف کو جان سے بچنے کے لیے لوگ گزدلی کے تانے دیتے تھے اور ٹکر کے لوگ ٹکر کے لوگ کہہ کے چھیڑتے تھے یہاں تک اس کی جب ڈیڈ باڈی واپس نہیں آئی اس پہ بھی مریم اور اس کا باپ کیک کاٹتے رہے آج مراد صحیح بھیک مانگ رہا ہے اپنی زندگی کی لیکن یہ چیف جسٹس سر پہ جون تک نہیں رنگتی اس کے ہستے ہیں آگے سے انہوں پتہ نہیں در بھی نہیں لگتا مرنے سے مرنے کے بعد کیا ہوگا کاروبار سرگرمیاں ملک سب تباہ وہ ساکھ ڈر کے تھا ٹیکس لے کس پہ ٹیکس لگاؤ گیا عوام کے تو حالات آگئے اتنے برے ہیں خود جا کے اب یہ لوگ بائیس سو روپے میں گندوں خریدتے ہیں تو مہنگائی لگتی تھی اس وقت جب عمران خان کا دور تو بائیس سو میں خود خریدنے جا آج چھتالیس سو میں خریدتے ہیں تو پتہ نہیں شرم بھی نہیں ان کو آتی اور جب ان سے کوئی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے بھائی نظر آ رہا ہے کہتے نہیں لاہور فیصلہ باز اسلام باز ریجر فارماسٹوٹل کمپنی چھوٹیاں دی ہوئی ہیں کوئی نور مل بند ہوگی اتنی بڑی مل پہلی دفعہ تاریخ میں انگریز کے دور سے چل رہی یہ تینے عرصے سے مٹیریل کی ایلسیز نہیں آ رہی اور وہ جن کا وزیر جن کا وزیر آرہی وہ تو ذینی مریض شہباز شریف ذینی مریض آدمی ہے خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی بیچ دی ان کی پوری معیشت کا داروں مدار شاید اس گھڑی پہ تھا جو قانونی اپنی گھڑی بیچ کہ ان کو بس اور کچھ نہیں ملا ان کو بہت حالات خراب ہے میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن اسی تخریب میں رب العزت کا ایک سسٹم ہے اس میں سے انشاءاللہ تعمیر نکلے گی اب گھبرائے نہ یہ بڑے بڑے معاملات پاکستان پہلی دفعہ انعالات میں نہیں آیا پھر نکلاتا ہے انشاءاللہ ازاں پھر اٹھے گا دوبارہ دیکھیں آپ کے پڑوس میں چالیس سال جنگ و جدل میں طبعہ برباد ملک آج کہاں چلا گیا ہم بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے فکر نہ کریے انشاءاللہ چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیو مجھے اجازی اللہ حافظ